نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس ایکسپریس میں کاش حوجا اس computational بھر اپسٹت ہے جی ہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سنکھیں میں جو مزدور یہاں پر بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے مادیم سے جو ہیں کافی سنکھیں میں جو یہاں پر مزدور ہیں لگو سچوالے کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں جی ہاں یہ مزدور ہیں جو لوگوں کا گھر بناتے ہیں لوگوں کے سپنے کو ساکار کرتے ہیں آج وہی مزدور جو ہے لگو سچوالے کے بعد جو دھرنے پر بیٹھے آخر کیا کارن ہے کہ مزدوروں کو یہاں پر لگو سچوالے کے بعد دھرنے پر بیٹھنا پڑا آئیے جانتے ہیں ان سے ہمارے ساتھ یہاں پر جسٹی کے اوپردیکش بھی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں آخر کیا کارن ہے جو یہاں پر کافی سنکھے میں جو مزدور ایک تریت ہوئے ہیں نمسکار سر ایک بار یہ اپنا پرچھے جور دے دیجئے نام ساتھ بید پرکا سرما نرمان مزدوروں کا جلے کے اوپردیکش کیا کارنے سر آج جو بھاری سنکھے میں یہاں پر مجدود ایک تریت ہوئے ہیں اصل تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ دو سال کے قریب ہو گیا اس آمدول ان کو چلتے ہوئے جو نرمان مزدوروں کا قانون جو انیس سو چھانے میں کے اندر سرکار نے بنایا تھا اریانے کے اندر یہ دو ہزار ساتھ میں لاغو ہوا تھا اس کے کچھ بینی فٹ ہیں جو سرکار نے ان کو دینے ہوتے ہیں وہ بینی فٹ پر دو سال کے قریب ہمارا آمدول ان چلنا ہوا ہے کئی بار ہماری پرساسن کے ساتھ میں سرکار کے ساتھ میں میٹنگیں ہوئی ہیں چاہے وہ سرسے ہم نے پردرسن کیا ہو وہاں دوسن چھوٹاڑا کے گھر پر وہاں وارتہ ہوئی تھی اس کے بعد یہ سرم منتری جو نوب دھانا کے اس سے وارتہ ہوئی ہیں چار پانچ وارتاؤں کے بعد میں انہوں نے جھوٹا آسواسن دیا ہاں جرور کریے ہم یہ دیں گے لیکن دے کچھ بھی نہیں رہے ابھی بھی یہ اکتیس تاریخ کو جو اکتیس اگست کا سرم منتری انوپ دھانا کے گھر پہ ہمارا پردرسن تھا ان مانگوں کو لے کر کے اگری ہوئے ہیں اس میں ہمارے کو لیٹر بھی دیا آج ہماری میٹنگ جو ہے وہاں مرتری کے ساتھ بھی چلی گٹ چلی ہوئی ہے اور یہاں ہمارا درنہ چلا ہوا ہے اسی سوال کو لے کر کے اکتیس تاریخ کو بھی یہ بولا تھا انہوں نے اب ہم پانچ دن کے اندر اندر پورے جو ہے ایک ہفتہ میں جو ہے پانچ سو چاریس بینیفٹ ہم آپ کے پورے اریانے کے اندر ڈالیں گے پانچ سو چاریس کی تاب بات چھوڑا انہوں نے ایک بھی بینیفٹ آج تک نہیں ڈالا ساتھ تاریخ ہو چکی ہے تو یہ جھوٹا آسواسن یہ بھونٹے ڈرامے باجی جو سرکار کرنا لگ رہی ہے اس بات کو لے کے ہمیں آ پر آج پردرسن پر بیٹھیں کتنے سمیے سے آپ کی مانگوں کو مانا ہی نہیں جارہا آپ کتنے ٹائم سے جو ہے سرکار سے بات چیٹ چل رہی ہے آپ کی دو سال ہو گئی سرکار سے وارتہ ہوتے ہوئے سرسان سے بات چیٹ کرتے ہوئے دو سال ہو گئی لیکن دو سال سے کچھ بھی نہیں ملا ہے اب دیکھئے کنیادان راسی ہے کنیادان راسی کنیادان کی جب لڑکی کی سادھی ہوتے ہیں ایسے تو وہ اسی ٹائم ملنی چاہیے لیکن سرکار کی جو روئیہ ہے ابھی بھی جو لڑکیوں کی سادھی ہم کرتے ہیں ہمارے نرمان مزدور ان پر بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تب تک ان کا کوئی کنیادان نہیں ہے ایک ڈیتھ ہوگی نرمان مزدور کی اوپر کام کرتے دف ہے وہ بیدھوہ عورت دو دو سال سے چکر کٹنے لگ رہی ہے اس کا بینیفیٹ جو ہے ڈیتھ کا بینیفیٹ نہیں دیا انہوں نے یہ سرکار کی جو ہے وعدہ خلافی نیتیاں ہیں یہ سرکار بلکل جھوٹ بولتی ہے ہا کر لیتی ہے دیتی کچھ نہیں آپ کا کہنا ہے سرکار دوارہ وعدہ خلافی کی جا رہی ہے اگر اس بار بھی وعدہ خلافی کی جاتی ہے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ وعدہ خلافی تو ہم سمجھ رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہی ہے جنتہ دیکھن بھی لگ رہی ہے ہمارا نرمان کا مزدور پورا دیکھن لگ رہا ہے آج کوئی وارتہ میں ہمارا سمجھتا کا حل نہیں ہوا تو آنے والے ٹیم میں بڑے سے بڑے عام دورن کی طرف بڑھیں گے سر آپ سے بھی جانے چاہوں گا کہ آگلا قدم آپ کا کیا ہوگا اگر اس پرکار سرکار کا رویہ رہا دو مہر یانا اوپا جکس بہونیرمان کامگار یونین سرکار پچھلے تین سال سے اون لائن کے نام کے اوپر مزدوروں کا سوشن کر رہی ہے وار وار مزدوروں سے مانگی جا رہی ہے جن کی سائن ہو رہے ہیں وہ سائن نہیں کر رہے ہیں ایک طرف لیٹر نکار رہا ہے کہ ابھی پٹواری شکری کے پاس مزدور چکر کاٹ رہے ہیں پٹواری شکری کے جلوں پر دبتلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن مزدوروں کو پرستان کیا جارہا ہے ہم بار بار پردسن کر رہے ہیں بار بار ہم مانگ کر رہے ہیں ہم نے سرمنٹری کو ساتھی اوپرکاس نے بتایا کہ ہم نے کتنس طریقوں درنا بھی لگایا تھا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آئے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی ہوئی ہے ابھی تب ایک بھی کنیادار مرتیو کا پیشن نہیں ڈالا گیا ہے آنے والے سمیہ کے اندر اب اس سناب کے سمیہ میں گاؤں سے بار نکڑیں گے ہم ان کو گاؤں گاؤں میں گیریں گے سناب کے سم گاؤں آئیں گے تو جس گاؤں میں منرکہ کے مزدور ہے چیز بونینوان کے مزدور ہے آج سارے مزدور تنگ ہیں ان کی سرکار آنے کے بعد سارے مزدور تنگ ہیں ہمیں ان کو گاؤں گاؤں میں گیریں گے کمیٹیاں مضبوت کریں گے کمیٹیوں کو ساتھ لے کہ ہم ان کو چناؤں کے اندر گیریں گے کیونکہ ہمیں نہیں لگ رہا وار وار میٹنگ ہونے کے بعد بھی ہمیں مزدوروں کو کچھ نہیں مل رہا ورک شریف کے نام پر مزدوروں کے ساتھ ٹھکی ہو رہی ہے وار وار بکھ شریف لگاتا ہے مزدور ایک دن جاری توڑ کے جاتا ہے پٹوار شیکٹری کے پاس آتا ہے وہ لگاتا ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے کینسل کرنے کے پاس فارم ریجیکٹ کر دی جاتے ہیں سارے فارم ریجیکٹ کر چکے ہیں سرکار بریدوں بریوتے ہیں ہزاروں فارم ریجیکٹ کر چکے ہیں ایک بھی فارم بال نہیں کیا ہم سے بات ہوئی تھی گیرہ دولائی کو ہمارے سے بورڈ کے اب جو میٹنگ سر رہی ہے اسی پرکار گیرہ دولائی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بینا کوئی سرطہ آپ کے پیشنے ڈال دیں گے لیکن اس کے بعد بھی ابھی پیشنے نہیں ڈال رہے آج ہماری میٹنگ ہے اور آج ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہاں بلایا ہے آنے والے سمیہ میں ہم ایسے نہیں چھوٹیں گے کیونکہ ہم نے تو قانون لاغو کروایا ہے جو مزدوروں نے خود قانون لاغو کروایا ہے لڑکے اس کو یہاں سے چھوٹنے نہیں دیں گے سرکار یہ چاہتی ہے کہ چار دار پانچ سو کرو بورڈ میں جمعہ ہیں اس میں ڈاکہ ڈالنے کا کام سرکار کر رہی ہے یہ سوچنے مزدور اپنی کافی پھینک دیں اپنے گھر سے لے جائیں اور ہم یہ پیشنے ہیں کہیں اور کہیں لگا دیں لیکن ہم گھر سے نہیں کرنے دیں گے ہم لڑیں گے سنگرس کریں گے اور ان سے ہر جو مقابلہ ہوگا مقابلہ کریں گے سر آپ سے جانوں کو کتنے ایک مزدور ہے جن کو سیوہ کا لاب نہیں مل رہا میرا نام سومیر ہے میرا بہونیرمان کامگار راجے کمیٹی کا صدق سے ہوں میں جلا سرکھی دادری سے ہوں جو بات چیت ہوئی ہے سرکار سے ہماری جو جی جی پی بی جی پی جب سے ستہم آئی ہے جب سے سوچن ہو رہا ہے اس کو کوئی لولی پوپ جو بات دے کر رہی ہے ترہ ترہ کی اوپجیکشن لگا رہی ہے روز روز ہماری 31 تاریخ کو بھی سرم منتری کے ساتھ کیبنیٹ کی منتری کی میٹنگ تھی اس کی اوٹیو بھی انہوں نے وہاں سے میٹنگ سے ڈروپ آؤٹ کر کے ہمارے سے بات کی کہ ہم آپ کو روزانہ تیس کنیدان کے تیس ڈیتھ مرچولاب کے فارم ساٹھ فارم نو ہمارے پاس عدیقار ڈیلی ویڈ آپ کے پیسے ڈالے جائیں گے بغیر کوئی مسرط لگائے ستیاز یہ ہے آج ہم ساتھ تاریخ میں بیٹھیں آج تک سنگل فارم ہمارا کلیر نہیں یہ جھٹھے بات یہ کر رہی ہے ان کو ہم جہاں بھی ہماری شنگٹن ہے یونین ہے جس گاؤں میں ہم ان کو کالا جنڈا دکھائیں گے اور گاؤں میں انس کو گشنے نہیں دیں گے ہمارا آگے کا پلان یہ ہے یہ تھے مزدور جی یہاں لگو سچوالے کے گیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں جہاں لوگوں کے سپنے کو سرکار کرتے ہیں لیکن آج جو مزدور ہیں یہاں پر لگو سچوالے پر گیٹ کے باہر یہاں پر اپنے مانگوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں آگر ان کا کہنا ہے کہ اگر ہماری مانگوں کو نہیں مانا گیا تو آگے آنے والے سمیں میں اس کا سرکار کو بہت بڑا کھمی آجا بکت نہ پڑ سکتا ہے میں آکاش ہو جا سیوگی شورتی کے ساتھ دیکھتے رہیے آرسین ایکسپریس